الطاف منگی ہیں جی کراچی سے وہ کہتے ہیں عمران خان نے پھر جنرل ریٹائر بہاجوا پر ایزام لگایا ہے کہ فنجاب اور کے پی کے اسمیلیاں تعلیر کرنے کا مشہورہ انہیں بہاجوا نے دیا تھا اور کیا خان صاحب خود اطراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر غلطی دوسروں ایک کہنے پر کی دیکھیں باب سنوہ منگی ساتھ ہر آدمی کا ایک پسمندر ہوتا ہے تربیت ہوتی ہے مجبوریاں ہوتی ہیں آپ کی تربیت بیسکلی اگر ہوئی ہو کسی کی تو اور میرے بہت چھوٹی عمر میں شیرشاہ سوری جیسے مدبر حکمران کا یہ جملہ پڑھ لیا تھا کہ یہاں کے لوگ ہمارے بارے میں جملہ ٹھیک ہے چونکہ شیرشاہ سوری تو دوسری نسل تھی اس کے دادا یہاں آئے تھے ان کا نام تھا عبرانیم خان سوری گھڑوں کے تاجر تھے وہ تو آتے کچھ درگمال چل بسیں حسن سوری کے گھر فرید خان سوری پیدا ہوا جیسے ہم شیرشاہ ویسا بندہ آنے انگریز مورخین بھی اسے ساقرہ جی تحسین ریمزمیو یا ٹوئن بھی انہیں لکھتا ہے کہ آدھی رات گھنہ جنگل اندازہ لگائیں آدھی رات گھنہ جنگل بوڑی عارت اکیلی سونا اچھالتو بے گزرتی تھی کسی مہمت نہیں تھی اس برے صغیر سے آج پتا نہیں کتنے ملک نکلے ہیں ان سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں بدبختوں سے تو یہ تھا شیرشاہ سوری کا لیول تو اس نے کہا تھا یہ اس قطعے کے لوگ بہت عجیب ہیں ہر جانے والے کو گالی دیتے ہیں ہر آنے والے کی خوش آمد کرنے ہیں اب بائی گون اس بائی گون قدرت بھی ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتی قدرت سب کچھ کر سکتی ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتی اب وہ جا چکے بائی گون اب ان کے بارے میں کوئی بات پتا کوئی بھی بات پتا یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک باوقار رویہ نہیں ہے اور اس کی بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی سور سائیڈ کا مشورہ دے تو میں کر لوں گا مشورہ دینا تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی مشورہ دے سکتا ہے باقی تو تو یہ جو آپ نے بات کی ہے گھر غلطی دوسروں نے کہنے پر کی یہ کوئی قصور تو اس کا ہوتا ہے مشورہ آپ مجھے دے رہے ہیں کوئی اور مجھے دے رہے ہیں بھئی عمل تو میں نے کرنا ہے نا اس کو تو قصور بار تو میں خود ہوں اور دوسری بات یہ ہے جب کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد کتنا فاصلہ اسمیلی تحلیل ہونے گا تو بارا انہوں نے کہا جی کہ ایک خبر کے مطابق نور جہاں ہتھنی چل بسی اس کے پوسٹ مارٹن کے لیے بیرون ملک سے ماہر بلوایا گیا ہے اسی خبریں پڑھ کے پیٹنے کو سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے تمہیں خزانے کو کس بے گردیس فضلی چیزوں پر اڑایا جا رہا ہے جب تک ان کا وجود نہیں مٹایا جاتا ہے یہ گند ختم نہیں ہوگا اس ملک سے حسن طاہل صاحب ایک بات یاد رکھیں معاورہ ہیں کہ اپنی بوٹی کے لیے بکرہ زبا کرنا یہ وہ بدماش ایلیمنٹ ہے اس ملک کا جو اپنی بوٹی کے لیے یا اکران کے لیے بائیس چوبیس کروڑ بکرے زبا کرنا ہے پہلے تو لانت تھا اس ساتھ میں جس نے ایک ہتھنی کا نام نور جہاں رکھا اس کو چوک میں چھتر مارنے چاہیے ایسے احمق کو ہماری ہسٹری میں ریسنٹ ہسٹری میں ملکہ طرح نور جہاں اس جیسے سنگر باقی چھوڑے ہیں ہمارا نور جہاں کے ساتھ جو حوالہ بنتا ہے وہ ہے ان کی سنگنگ کا باقی ان کی زندگی الید ہے میرے بھی انہوں نے چند گیت گا ہے سلطانہ ڈاکو فلم تھی سدھید صاحب تھی اور نیلو لیگم اس کے گیت میں نے سارے نہیں تین چار گیت میں نے لکھے تھے وارث ربیانوی نے ایک آدھ عبیب جالب صاحب نے لکھا دیا تو برے سگیر کی تاریخ میں اس سے بڑی دنانہ آواز تو پیدا نہیں ہوئی اس سے پہلے جہانگیر جس کا عدل مشہور ہے اس کی احیاء اس کو شہنشاہ جہانگیر نے خطاب دیا تھا نور جہان کا وہ لاہور میں اس بے شرم بے حیاء اگمی کو جس نے اس اونٹھنی کا نام اونٹھنی کا اس ہتھنی کا نام نور جہان رکھا اس سے اس سے زیادہ قابل نفرت دوسری بات کہ پوسٹ موٹم کے لیے بیرون ملک سے ماہر او بھائی یہ حرام کھانے کے طریقے ہیں اس کو چپڑ گناتی ہو بلالیا ہوگا اوٹی سی دی وہ رپورٹ کے جائے گا یہ دہاڑی لگا لیں چند پروڑ روپے کی دہاڑی آنے جانے کا اس کا پھر اس کی جو پروفیشنل جو بھی اس کی فی ہے اس کے بعد اس کو اٹھانا نہیں کچھ بھی نہیں یہ معذور قسم کے حکمران اب کئی نہیں پہلے بھی ایسے تھے اس سے پہلے بھی ایسے تھے انہی چیزوں کی وجہ سے انہی لوگوں کی وجہ سے ملک تندھال ہوا اور وہ بچاوی تقریبا دو لاکھ کا مقروض ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا عربی کا ایک محابرہ ہے اس کا اردو ترکیمہ یہ ہے کہ مقروض زبا کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے زبا کیا ہوئے جانور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی جانور کو زبا کرتے ہو مرکی دیکھیں آپ کسائی کارٹ کارٹ کے اس کو ڈرم میں ڈرم سے کیسے اس کے پڑکنے کی یا پڑکنے کی آوازیں آتیں مارا ہے آگے چلتے ہیں جی